ناظرین اسلام علیکم آج بودھ کا دن اور دو ستمبر ہے میں ہوں آپ کا محضبان شکیل نائز سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر پیش کر رہے ہیں ناظرین سندھ میں جو زمینوں کی الارٹمنٹ کے حوالے سے جو لوٹ مار رہی ہے وہ تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے موجودہ حکومت کے دور میں ملک ریاض ہوں اومنی گروپ ہوں یا اس طرح کے بعض افرادوں کو زمین ایسے دی گئی ہے جیسے جو وہ کہتے ہیں اندھا باٹے ریوڑیاں اپنوں اپنے میں جیسے کہ ان کی اپنے کوئی ذاتی مل کیا تھا ہے اور ان کو کوئی رحم بھی نہیں ہے انہوں نے کسی قانونی کاروحی ہے اس کو بھی مکمل نہیں کیا ناظرین دھابے جی میں سات سو پچاس اکڑ زمین سپیشل اکنامک زون کے نام پر اومنی گروپ اور ملک ریاض کے ہامیوں کو الارٹ کر دی گئی ہے یہاں پر ایک اکنامک زون بننا ہے اب وہ بنتا ہے نہیں بنتا اگر کوئی وہاں پر فیکٹری بنتی ہے پانچ اکڑ پہ اور پچاس اکڑ پہ وہاں پر کمرشل کوئی فلیٹ اور یا اس طرح کے بینگلو یا دکانیں بنتی ہیں تو یہ اس زمین کا جو ہے وہ غیر کامنی غیر ضروری استعمال ہوگا امت سندھ نے نیب اور دیگر تحقیقاتی اداروں کے دباؤ کے بعد ایک انکواری کمیٹی تشکیل دے دی ہے بعض اپتہ طور پر ایک انکواری کمیٹی بنا دی گئی ہے جو کہ محکمہ سرمایہ کاری محکمہ انویسٹمنٹ کی رپورٹ پر یہ انکواری تشکیل دے دی گئے محکمہ انویسٹمنٹ میں حکومت حسن کو آگاہ کیا ہے کہ سات سو پچاس اکڑ جو زمین الارٹ کی گئی ہے وہاں پر کوئی ایسا اکنامک زون نہیں مل رہا وہاں کوئی سرمایہ کار نہیں آ رہا یہ جن افراد کو زمین دی گئی ہے یہ زمین بیچنا شروع کر دیا اور یہ زمین بیچ کر بھاگ جائیں گے بہتر ہے کہ اس کے خلاف ایک تحقیقات کرائی جائیں جس کے بعد ایک انکواری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اس انکواری کے بعد کم از کم ان لوگوں میں ضرور دھرتری مچی ہے جو غیر قانون طور پر یہ زمین الارٹ تو کرا چکے ہیں اور بیچنے کی کوشش کریں لیکن اب ان پر جو ہے وہ گرفت مضبوط ہونے والی ہے تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے تو اس کو فوری طور پکڑا جا سکے اور ان کو آئندہ اس حرکت کرنے کی جورت بھی نہ ہو سکے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بلیکنگ نیوز ہم آپ سکمت باپر گزارش کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر بڑھ سکے شکریہ